اس کے مطابق الیکشن کرائے بلکل کلیر کرائے اس کے اندر ہم نے یہ بھی بتایا کہ کس دن الیکشن ہوں گے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ نومینیشن پیپرز حاصل کر سکتا ہے ہمارے کسی بھی دفتر سے دفتر کھلے تھے جو الیکشن کمیشنر تھے ہم نے ان کو بھی اپوائنٹ کر دیا وہ بھی موجود تھے ہارے کو پتا تھا میڈیا پہ بھی یہ آتا رہا بلکہ جس دن میں نے اپنی پریس کانفرنس کی تھی اس دن ہم نے ناؤنس بھی کر دیا تھا کہ ہفتے کے دن الیکشن ہوں گے سو اس کے سب کے باوجود کوئی نہیں آیا کسی قسم کا نومینیشن پیپر لینے نہیں آیا کوئی کال نہیں ہوئی کوئی لیٹر نہیں لکھا گیا کوئی واتس ایپ کا میسیج نہیں آیا کہ ہم بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو جب وہ ایک پینل تھا اور ایک ہی کینڈیڈیٹ تھا چیرمن کے لیے تو ہم نے اس کے مطابق ان اپوزڈ الیکشن کرا دیئے میری نظر میں یہ الیکشن بالکل آئین کے جو دوزار انیس کا آئین ہے پی ٹی آئے کا اس کے مطابق ہوئے اور جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق ہوئے کسی قسم کا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس الیکشن کو چیلنج کریں اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو چودہ پیٹیشنز آئی ہیں یہ تو میمبرز بھی نہیں ہیں اور انہوں میں سے کسی نے بھی آ کے یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں سب کی سب کی اپلیکشنز پڑھ لیں وہ سمپلی جنرل باتیں کرتے ہیں وہ کوئی بھی پینل کے ذریعے نہیں آیا کوئی بھی یہ نہیں کہنے آیا کہ میں چیرمن یا پینل کے ذریعے الیکشن لڑنا چاہتا تھا مجھے الیکشن نہیں لڑنے دیا یہ ماننا پڑے گا لوگوں کو کیونکہ حقیقت یہی ہے آپ نہ مانیں وہ لگ بات ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ کوئی نہیں آیا اگر آتا تو ہم الیکشن اس کی ووٹنگ بھی ہو جاتی لیکن کوئی بھی آج تک نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ میں یہ پینل لے کے آیا تھا یہ میرے نومنیشن پیپرز ہیں اور میرے نومنیشن پیپرز ایکسپٹ نہیں کیے گئے علی زفر صاحب یہ بتائیں کہ آج انتخابات کی آمد آمد ہے اور انتہائی خوشگوار محول میں چیف الیکشن کمیشن نے آپ سے ایک شکوہ کیا خوشگوار محول میں وہ کیا شکوہ تھا جو چیف الیکشن کمیشن نے آپ سے کیا چیف الیکشن کمیشن صاحب نے کافی گفتگو کی اور ایک بات انہوں نے ضرور کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے آروز کے جو ہے آپ نے سٹے لے لیا ہے مارا خیال تھا کہ شاید آپ کے رائیول لوگوں نے لیا ہے یہ سٹے آپ نے کیوں سٹے لیا تو میں نے ان کا یہ جواب دیا کہ مجھے بھی آج صبح ہی پتا چلا ہے کہ وہ سٹے ہے اس لیے وہ مقالمہ تھا وہ لائٹ ہارٹڈ قسم کا مقالمہ تھا جو ہوتا ہے اس طرح کی گفتگو ایک ایک شخص جی لگتا یہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک تو ہر ایک نے ایک دوسرے کی جو بحث تھی وہ اڈاپٹ کی ہے یعنی مقاہ ہے کہ ہم وہی بحث کر رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ بہت ساری اپلیکیشنز دیکھیں تو وہ اسی ہینڈ رائٹنگ میں ہیں اور اسی وہی الفاظ استعمال ہوئے ہوئے ہیں اور شاید پین بھی کچھ اپلیکیشنز میں ایک ہی ہے کلم بھی ایک ہی ہے تو لگتا یہی ہے کہ لوگوں نے بس آکے سوچا گیا ہم اپلیکیشن دے دیں اور اس پر سماعت ہوئے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک عرص کرتا ہوں یہ جتنے اپلیکیشنیں آئی ہیں یہ سارے پلانٹڈ لوگ ہیں میں آپ کے ساتھ فگر شیئر کرتا ہوں آپ نوٹ کر لیں آٹھ لاکھ سینٹی سزار نو سو پچاس یہ پی ٹی آئی کے پاس ریجسٹر لیجبل ووٹر ہے جو ہمارے پاس ڈیٹا میں موجود ہے ایز چیف الیکشن کمیشنر اس ڈیٹا کا فگر میرے پاس ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کا وٹ سپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا ابھی آپ نے ذکر کیا جس وقت عمران خان صاحب نے نومینیٹ کیا پینل الحمدللہ اس بات کی ثبوت ہے ہمارا انفوز ہونا اس بات کی ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو سٹرانگسٹ ہے مضبوط ہے یونائٹڈ ہے اس لیے جس وقت خان صاحب نے کہا یہ میرا پینل ہے آٹھ لاکھ سینٹی سزار نو سو پچاس ریجسٹر ووٹر میں سے ایک بھی آگے نہیں آرہا کہ اس عمران خان صاحب کی بات کی خلاف پینل کے خلاف مقابلے میں کوئی کڑا کر دے یہ وہ لوگ ہیں جو پلانٹڈ ہوئے ہوئے ہیں ہمارے جسرہ علی زفر صاحب نے ذکر کیا سارے الیکشن ہمارے پینل بیس ہیں ایک پینل کے لیے یہ کوئی ویلیج کاؤنسل کا الیکشن نہیں ہے کوئی ایک بندہ آئے اور وہ کہے مجھے ناملیشن فارم دے وہ میں نے الیکشن لڑنا ہے وہ پینل بیس ہے منمم میرے پاس بیس بندہ آئے گا کہ یہ ہم بیس بندے ہماری الیکشن کے لیے یہ میرا پینل ہے میں صدر میں وائس پریزنٹ سینئر وائس پریزنٹ سیکٹری وغیرہ یہ ایون یہاں بھی چودہ بندے آئی ہوئے یہ سارے پلانٹڈ ہیں ہماری الیکشن کمیشن سے ایک استدائے کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے ہیں تو ہم نے بھی الیکشن اس طریقے سے کروائے اس سے بہترین جو ایک سو پچتر پارٹیوں نے کیا ہے آپ تاریخ میں نہ لکھے ہوئے کوئی ایسی سزا کی طرف نہ جائے جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بھلا روک لیں میرہ بانی کرے آپ پانچ جج صاحبان جو بیٹے ہیں پچیس کروڑ عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی بنیادی حقوق کے مطابق آج بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بلے کی نشان کا سرٹیپکٹ پورن ایشو کیا جائے یہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے ہو جائے الیکشن کمیشن کے سائے تلے ہم بوجود ہے میں الیکشن کمیشن سے ایک اور مطالبہ کرتا ہوں آج ہمارے ایک ڈائی ہارڈ ورکر شیرف ظلمروت کو آرسٹ کیا گیا ہم شدید مضمت کرتے ہیں اس کو آرسٹ کیا گیا کوئی بھی آپ کہتے کہ ہم لیول پلینگ پیلڈ دیں گے کیا آپ نے ہمیں لیول پلینگ پیلڈ دے دی کیا آپ نے دوسروں کو ریلی اور کنونشن کی اجازت دی ہوئی ہے ہمارے پاس ریلی اور کنونشن کی اجازت ہے یا نہیں ہے کیا ان کے پاس گنے تھی اس لیے یہ جتنا بھی پراسس ہو رہا ہے اس کے ساتھ فری ان فیر الیکشن بہت زیادہ افیکٹ ہو جائے گا ہماری سارے سارے ہم کنٹینیو کریں گے کنونشن کریں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے اور آگے پڑھیں گے آپ نے سٹے لیا ہے جس کی وجہ سے الیکشن پروسس روک گیا ہے تحریک انصاف سب سے زیادہ الیکشن اس وقت چاہتی ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ملک پورے میں اس وقت الیکشن کا پروسس روک دی الیکشن کمیشن جی دیکھیں نمبر ون وہ پی ٹی آئی نے فائل نہیں کیا وہ کیس جو ہے کون سا کیس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ہمیشہ سے ہمارا ایک موقع پر رہا ہے وہ میک اپ یہی ہے کہ جب میں سمجھ گیا دیکھیں ہمارا ایک موقع پر رہا ہے اور وہ موقع پر یہی رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن کروائیں تو فری ان فیر ان ٹرانسپیرنٹ کروائیں یہ عینی ذمہ داری ہے اگر اس کے لیے آر او اور ڈسٹک ریٹرننگ افسر کو آپ جیوڈیشن آفسر کے بجائے سشن جیجز اور سیول جیجز کے بجائے اگر آپ ڈی سی اور اسسٹن کمیشنروں کو لگائیں وہ اگزیکٹیو کے آفسرز ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرا الیکشن کمیشن نے ان کی اپوائنڈ میں بڑی دور کر لی تھی یہ الیکشن کے پارٹ پہ ہیں کبھی ان کو ریٹرننگ افسران جو ہے وہ جو بشری سے لگانے چاہیے تھے نہ کہ وہ ڈی سی کو لگائے تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ اٹریبوٹیو بلے ٹو دی الیکشن کمیشن لیکن لیکن میں ایڈ کر دوں ایک چیز اس میں کہ ہماری نظر میں اس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہیں یہ ارادہ بالکل نہیں تھا کہ الیکشن ڈیلے ہوں اور ہم چاہیں گے کہ یہ الیکشن ڈیلے اس کی وجہ سے نہ ہوں یہ ایک ہماری درخواست ہے جو پیٹیشن کے فارم میں گئی ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ جو الیکشن ہے شیڈیول یہ جاری کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو اور الیکشن اس کے مطابق کرانے چاہیے یہ ڈیلے کا ریزن نہ بنے جوال صاحب جو لاہور ایگوٹ والا جو فیصلہ ہے وہ درخواست کی جائی کو سکرون کرتی ہے یا نہیں یہ تھوڑا سا سمجھتا ہے درخواست وہاں سبری ٹو وی ہے دوسری اپلیکیشن بھی آئی لیکن ہمارا موقع پہلے دن سے اور ہم نے اس بھی سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ہمیں ڈسٹک ریٹرننگ آفسران جو ڈی سیز ہے اور ریوینیو کے آفسر ہیں وہ ہمیں قبول نہیں تھے اور ہماری ریکوست یہی تھی بلکہ یہ ساری پارٹیوں کی یہاں متفقہ طور پر جس وقت کوڑ بھی بنا تھا ہم سب نے ایک ریکوست کی ہوئی تھی کہ وہ سرکاری بندے نہ ہو سرکار کے بندے کیا کیسے ہی پر فارم کریں گے بلکہ وہ عادلیہ سے لیا جائیں صرف چند ہی تو لوگ ہیں ٹو سیکسٹی سکس بندے آپ نے لینے تھے ٹو ہنڈر سیکسٹی سکس جو آیا ہے آپ جوڈیشری سے لیتے ہیں یہ سب کم ہو کے پر آئے ہیں درخواست ہونا آپ کون کرتے ہیں اب کون سمسارے اگر درخواست ہماری گئی ہے تو ہم کون کرتے ہیں دیلیکشن نہیں ہونے چاہیئے دیلیکشن کی پرشن دیکھیں ہماری عادلیہ سے انشاءاللہ پہلے خلاف دیکھیں نا کوششیں تو کی جا رہی ہے لیکن ہمارا عادلیہ پہ پھر بھی اعتماد ہے انشاءاللہ تعالیہ عادلیہ ہمیں سپورٹ کرے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی بانہ کریں پہلے آپ نے ڈیلے اتنا کرنی اور پھر آپ کہے کہ آپ نے الیکشن نہیں ہول کروایا اتنے فری اور فیر ٹرانسپیرنڈ الیکشن کسی نے نہیں کروایا آپ سارے لوگ گواہے کون سا کام تھا جو آپ کے نظروں کے سامنے نہیں تھا کیا شیڈول آپ کے سامنے ناؤنس نہیں ہوا تھا علی زفر صاحب نے ناؤنس نہیں کیا تھا ڈیٹ کا کیا شیڈول شیئر نہیں ہوا تھا کیا لیٹر الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی کے لیے جو لکھا گیا وہ آپ لوگوں کے ترونی کیا تھا الیکشن کمیشن کا لیٹر ہمارے پاس آیا کیا وہ آپ کے ترونی تھا ہم نے وینیو جب شیئر کیا پشاور پولیس کے ساتھ کے پی کے پولیس کے ساتھ کیا آپ کے ترونی ہوا تھا کیا جتنے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے صرف ریزولوشن کے لیے کیا یہ نہیں تھے کون سی پارٹی ہے جو ان اپوز الیکشن اگر ہو وہ پھر بھی ریزولوشن میں کروائے کہ کیا کسی کوئی تراز ہے ہمارے رولز میں اتنا تک لکھا ہوا ہے کہ اگر ان اپوز پینل بھی آ جائیں تو ووٹنگ وینیو پہ لوگوں سے ریزولوشن پاس کرائے جائے کیا آپ کو اس پہ کوئی تراز ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا خان صاحب جب انگلی اٹھاتے ہیں اپنے ور کرو کہ یہ میرا پینل ہے کوئی اپوزیشن میں نہیں آئے گا جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری پارٹی مضبوط ہے اور ہمارے خلاف پلانٹر لوگ لائے گئے ہمارے لئے کوئی لیول پلینگ پھر نہیں ہے اور ہم نے کبھی اس کو جو کیئر ٹیکر سٹ اپ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سٹ اپ گزشتہ حکومت کی ایک ایک ایکسٹینشن ہے سر ایسے بھی میرا خیال ہے اگر آپ الیکشن کمیشن کے پروسس روک دینے کے عمل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں درخواست پر پورا پروسس روک دیا ہے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی الیکشن نہیں کروایا تھے دیکھیں آج بھی الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم ہے آج ہی نئے نیٹفیکیشن کر دے اور جوڈیشنی سے لگا دے تاکہ میٹر ختم ہو جائے نہیں دیکھو جو سیاسی جماعتیں اتراز کرتی ہیں ان کی مرضی وہ ہر چیز پر اتراز کرتی ہے لیکن ہم میں نے جو ملاقات کیے میں نے چپنے ہوئی ملاقات نہیں کیے اس کا ایک پرس ریلیز بھی آیا تھا پریزیونسی سے اور اوپن میٹنگ کی دو گھنٹیں رہی تھی ہم نے سارے موجودہ زورتحال پہ کرتی اور کرتی سکھا تھے تو اس لیے یہ ہوتا ہی رہتا ہے اور ہمارے پارٹی کمیشن کو میں کہہ رہا ہوں کہ کمیشن کو آر او اپوائنٹ کرنے ہیں تو ڈی سی کے بجائے ان کے پاس لسٹیں پڑی ہیں میں پرانے بھی لسٹیں پڑی ہیں جوڈیشیری سے آج یہ اپوائنٹ کریں اگر ان کا دل ہے کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو تو یہ کر سکتے ہیں اگر کوئی باننا ڈونڈنا ہے تو وہ ایک الڈ بان